بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ حال ہے ان کا صوبائی گورنمنٹ کا اور پھر سب سب بڑا سب سے بڑا جو وہ مسئلہ آپ نے دیکھا کہ ان کے گوداموں سے وہ راشن نکل رہا ہے ان کے گوداموں سے وہ ٹینٹ نکل رہا ہے یہاں بھی یہ لوگ جو نا وہ کرپشن میں لگے ہوئے ہیں نیدہ وہ ریڈ جو نا وہ پی ٹی آئی کی کسی رہنمانی نہیں کروائے تھا وہاں کے جو ججتے ہیں انہوں نے وہ کروا کے طالع کلوا کے اور وہ سامان برامت کیا تھا پی ٹی آئی یا کسی دوسری جماعت کے رہنمانی یا کسی سماجی تنظیم کے رہنمانی نہیں کیا ہے بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ایم پی اے سجیلہ لگاری ان کا وہ لیک ہوا ہے کہ بھئی وہ رو رہی ہیں کہ بھئی خدا رہا کہ بھئی اب پچیس بیک ملے اور میں کیا کروں گے ان کے اپنی ایم پی اے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ڈی سی آفس کے سامنے کری ہوں اور وہ دروازہ نہیں کوڈریک کہہ رہا ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کے ایم پی اے نہیں ہوں میں پی پس پارٹی کے ایم پی اے ہوں تو یہ حال یہ یہاں بھی سیاست کرتے ہیں یہاں بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیروں پہ آ جائیں ہم آپ کو راشن دیں گے لیکن آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ نے اور پی پس پارٹی کو دینا ہے یہ ابھی بھی اس میں لگے رہے ہیں کہ فلائٹ کے نام پہ بھی وہ لوگوں سے اس چیز کے وہ لے رہے ہیں کہ انشورنس سے چاہیے لوگوں کے باقاعدہ ویڈیوز آگئے وہ ویڈیوز ہم نے ہی نہیں بنائی آپ کے چینل نے بنائی ہیں مختلف چینل نے بنائی ہیں اور وہ لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم تب راشن دیں گے جب آپ قرآن پاک پہ آت رکھیں گے کہ بھئی ہم نے آپ کو اور دینا ہے تو عذاب تو پہلے سے آیا ہوا ہے اور یہ اس طرح عرکتیں کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ دیکھو سندھ میں سب سے زیادہ نقصان سندھ کے اندر ہوا ہے بلوچستان اور سندھ کے اندر آج سے کوئی بارہ سال پہلے بھی اس طرح آج سے کوئی بارہ سال پہلے بھی اسی طرح یہ فلڈ آیا ہوا تھا لیکن چودہ سال ہو گئے مسلسل یہاں پر پیپس پارٹی کو حکومت میں رہتے ہوئے کیا یہ کوئی چوٹے ڈیم نہیں بنا سکتے تھے کے پی کے اندر بھی آیا لیکن وہاں نقصان کم ہوا ہے نوشیرہ کے اندر جہاں پر ایک جگہ پوری وال تعمیر کروائی دونوں طرف پرویس خٹک صاحب جب اس وقت سی ایم تھے ایک جگہ پہ کہ وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے جا کے کورٹ سے سٹے لے لیا کہ وہ وال وہ کہہ رہے کہ بھئی ہمیں منظور نہیں ہے وہاں پہ نقصان ہوا ہے کیونکہ پانی اندر گاؤں میں جو داخل ہوا ہے اسی طرف سواد کے اندر جو اگر نقصان تھوڑا بہت ہوا ہے تو وہ لوگوں نے ظاہرے کے ماں پہ ہوتل بنائے اور وہ اس سے ہوا ہے لیکن باقی اور آل خالی ڈریس مل خان میں تھوڑا باقی صوبے میں اتنا ہو نہیں ہے لیکن سندھ کے اندر انہوں نے بارہ سال بعد بھی یہاں کوئی چوٹے ڈیم نہیں بنائے یہ ڈیم بنانے چاہیے تو یہ پانی ہم استعمال میں لا سکتے ہیں ہمارے پاس سندھ کے اندر ساری میں آپ کے پاس یہ ڈیم کا بہت اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا اس میں میں ضرور آپ سے بات کریں گے جو ڈیم کے لئے فنڈ دیا گئے تھے وہ کہاں پہ استعمال ہوئے کہ وہ ابھی تک نہ اس کا نام و نشان ہے ساکر مسار صاحب جائے وہ انہوں نے فنڈنگ کروائی تھی بچے بچے نے اس پر فنڈ دیا تھا مطلب جو بچارے ہمارے مانگنے والے ہوتے ہیں ان سب لوگوں نے اس میں اپنا بہت اہم کردار دا کیا تھا میں آپ کے پاس آتی ہوں میں تاہر انسانی صاحب سے بھی زارنے کی کوشش کرتی کیونکہ ماشاء اللہ سماجی اور سیاسی آپ جائے اپنے آپ کے ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہے کس طرح سے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے اندام میں آپ کے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے چینل پہ بلائے تاکہ متاثرین کی پریاد جو ہے وہ مخیر حضرات تک پہنچے پر اصل مسئلہ یہ ہے جسے پہلے دن یہ ڈیموں کا توڑ پول شروع ہوا یہاں سے سیلاب کا آغاز ہوا اور پھر بارشیں آئی تو سب سے پہلا آٹک جو ہے بلوچستان میں ہوا بلوچستان کی زلہ کلاسی فلا سے شروع ہوا پھر اس کے بعد کلاب دلہ اور خوزدار نوشکی لس بیلا یہ حب چوکی تک اس سیریا میں سیلاب آئے سیلاب میں الخیر ٹریسٹ نے پہلے دن کلاسی فلا ہی سے ابتدا کر کے اپنا ریلیو کا کام شروع کر دیا تھا پھر بلوچستان کی تقریباً چھے ڈیسٹرک میں کام شروع کیا ہے جیسے وہاں سے سنبل رہتے تو سندھ میں پانی آ گیا تھا سندھ میں ڈوبنا شروع ہو گیا تھا تو سندھ کے پانچ ڈیسٹرک میں اب تک کام کر چکے ہیں الحمدللہ اور ابھی تین میں مزید کام کرنا ہے کس طرح کی ابھی حالات دیکھ رہے ہیں درونلہ سندھ میں کیا بھی سیچویشن بنی بھی ہے کس طرح کی حالات ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ بچیاں بھی ہیں خواتین ہیں بزرگ ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں تو کس طرح سے ان کو کوئی سیف مقام پر آپ نے دیکھا ہے ان کو پہنچایا جا رہا ہے جس طرح سے آپ نے خدمات انجام دے سکتی ہے وہ دے رہی ہے وہ کر رہی ہے جس حد تک لیکن زائر سیاسی اور سماجی لوگ جو بھی ان کا ایک بہت اہم کردار ہے اس میں تو خواتین بچوں کو کس طرح کوئی سیف مقام پر رکھا ہوئے ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں وہاں پہ جو حالات ہم نے دیکھا جس انکوں نے جو صورتحال دیکھا وہ زبان بیان نہیں کر سکتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جس کو اس حالت میں آپ خیمہ دے دو اور یا خوشک راشن دے دو ان کو نہ خیمہ لگانے کے جگہ ہو اور نہ خوشک راشن پکانے کے جگہ ہو تو ایسی لوگوں کے کیا صورتحال ہم آپ کو بتا سکتے ہیں لوگوں نے درختوں پہ رسیاں باندھ کر کے اس پہ کپڑا باندھ کر کے اپنے بچوں کے جو ہیں وہاں پہ راتیں گزاری ہیں راتیں نہیں آفتیں گزاری ہیں یہ ہم نے اپنے انکوں سے دیکھا ہے ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو ایک ایک مینا ڈیر مینا بیس بیس دن وہ لوگ جتے پین کے نہیں چل سکتے ہیں مطلب جب پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد کیا بات کریں کہ وہ جوتے پہنچے نہیں چل سکتے نہیں نہیں پانی ان کے آل ایڑیا ان کے ایڑیا میں پانی ہی پانی ہے جن لوگوں کو چھوٹا موٹا درخت محصر ہو اس پہ رسی باندھ کر کے اپنے بچوں کو وہاں سانبھال رکھا ہے جو کسی پٹھپات تک پہنچ سکا تھا تو پہنچ سکا ہے وہی سیکڑوں ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ درختوں کے ساتھ بچوں کو سلا رکھا ہے یہ اپنے جگہ اور اگر آپ کسی کو خیمہ دے بلوچستان کے ایسی ایریاز میں ہم گئے تھے جہاں پہ ہم لوگ خیمہ دے رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خیمہ کیا کرنا ہے پانی کوئی اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم وہ خیمہ لگا سکیں اور راشن ہم نے کیا کرنا ہے پکانی کے کوئی سسٹیم ہی نہیں ہے ہمارے پاس لہذا ہمیں پکی پکائی کانے کے ضرورت ہے ایسی واقعات میں ایک انرجی پوٹ پکچ تیار کرتے ہیں جو چار ساڑھے چار پانچ کلو پر منحصر ہوتا ہے اس کو اگر ایک خاندان کو دیا جائے تو وہ تین دن بغیر پکائے کھانے کے وہ گزارہ کر سکتا ہے اس میں کجور ہوتے ہیں اور بادام ممپلی گھڑ اور اس قسم کی چیزیں ہوتے ہیں خوشکراشت کتنے ٹائم تاگابو صرف سیف رکھ سکتے ہیں وہ تو مہینے مہینے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ اتنی تعداد میں میسر نہیں ہوتے قیمتی چیزیں ہوتے ہیں وہ امرجنسی طور پر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو پہلے مرحلے میں ریسکیو کے حالت میں ہو وہاں پکانے کے کوئی گنجائش نہیں ہو مہینہ آپ اس کو سٹاک کر سکتے ہیں اپنے پاس سٹاک کر سکتے ہیں امرجنسی طور پر وہ بچوں کو بھی دیا جا سکتے ہیں اس میں چنے ہوتے ہیں ممپلی ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا ادارہ جب ایسی ریسکیو میں کام کرتے ہیں تو ان کے لئے میری یہ پیغام ہے چاہے عوام ہو چاہے وہ ہو ایسی حالات میں جہاں پہ پکانے کی گنجائش نہیں ہو خیمہ لگانے کی گنجائش نہیں ہو اور کوئی پکا پکایا کہانے کا بھی انتظام نہ ہو ایک سو بیس کلومیٹر تو آپ پکا پکایا کہانا نہیں لے جا سکتے ہیں تو لہٰذا اس کی اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو ایسی انرجی پور دینا چاہیے متاثرین کو کہ وہ بغیر پکائے اپنا گزارہ کر سکیں جس میں ممپلی ہوا چنے ہوا کجور ہوا گڑ ہوا چلغوزی ہوا بادام ہوا جوز ہوا یہ اخروج جس کو آپ کہتے ہیں ایسی چیزیں جو ہے اس میں ملاج ریبڑی کی وہ تھیل ہوا ایسی چیزیں رکھا جاتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو کم از کم اس کا کوئی ایک طاقت تو ملے کیونکہ ظاہر ہے دال چاول روٹی اور یہ سب چیزیں لوگ راشن یہاں سے کتنے زیادہ بھیج رہے ہیں لیکن میں یہاں سے سوال یہ کرتی ہوں کہ وہاں پہ پکانے کے لئے تو وہ ساری چیزیں ان کو میسٹر نہیں ہے وہاں پہ اتنا پانی ہے وہ سب چیزیں بڑھائیں گے کہ ایسے وہاں پہ نہیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو کسی بھی ایریا میں جب پانی ایسی ریزارٹر آ جاتا ہے تو اس میں پہلے ریسکیو کا کام ہوتے ہیں اور اس کے بعد ریلیو کا کام ہوتے ہیں اور اس کے بعد ابتکاری کا کام ہوتے ہیں تو اس وقت یہ شیلاب کی جو ایریا ہے بلوچستان بھی دو حصوں پر مشتمل ہے اور سندھ جو ہے وہ ایک حصہ ہے ٹھیک ہے بلوچستان کی دو حصے ایک مغربی حصہ ہے جس میں آپ لس بیلا نوشکیو ویڈ خوزدار اور قلعہ عبداللہ قلعہ سفلا یہ بالائی ایریا ہے اس میں پانی آ تو آیا وہاں پہ پانی جو ہے وہ آ کے بہے کر نکل گئے سوائے لس بیلے زلے کی باقی جو ہیں پانی آ کر نکل جاتے ہیں وہاں زمین رے جاتے ہیں زمین سکی ری جاتے ہیں اور ایک ایریا وہ ہوتے ہیں جہاں جیسے سندھ کے دادو وغیرہ کے ایریا ہے اس میں پانی آ کے روک جاتے ہیں اور اس کا نکلنا توڑا دشوار ہوتا ہے تو اب بھی جو صورتحال ہے وہ بعض علاقوں میں پکانے پکانے کا اور وہاں خیمہ لگانے کا اغور جہان ہے اس میں زمین مؤیسر ہے وہاں سے پانی آ کر تبائی کر کی نکل گئے کمرے توڑ دی ہے وہاں پہ ابھی اس کو خیمے کی ضرورت ہے راشن کی ضرورت ہے اور اس کو دوبارہ آبادکاری کی ضرورت پڑ رہا ہے لیکن اندرونی سندھ جہاں دادو جہاں کبابات خیرپور اور یہ ایریا ہے آپ کے سجاول ایریا ہے اس ایریا میں ابھی بھی ریسکیو کی بھی ضرورت ہے اور ریلیپ کی بھی ضرورت ہے وہاں عبدکاری نہیں اچھا ابھی تک وہاں پہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے اتنی ٹیمز پہنچی ہیں انجیوز کام کر رہی ہیں سیاسی شخصیات وہاں پہ پہنچی ہیں ہماری فورسز وہ سب کس طرح سے کام کر رہی ہیں لیکن اس کی باوجود ابھی اتنی ضرورت ہے ایریا میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے جس میں کوئی بھی نہیں فون سکتا ہے البتہ اس میں میں بزاعت خود ہوں کسی بھی ادارے سے کسی ملک کسی کونے کانچے سے سب سے پہلے میں شاباس اور شاباس اور شاباس کراچی کو دیتا ہوں اس کا وجہ یہ ہے کہ جس میں میں چاہے بلوچستان کی کسی پہاڑی کلابداللہ اپغانستان کی بارڈر تک میں پہنچا ہوں اگر میں اس سیٹ پہ دیکھتا ہوں کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ بھی کراچی کے ملتا ہے اور اس سیٹ پہ دیکھتا ہوں تو وہ بھی کراچی کے ملتا ہے اب کراچی کو میں شاباس دیتا ہوں باقی ادارے جو ہے ادارے کے کمزوریاں اپنی جگہ ہے اس سے پہ پھل حال واقعہ بھی بہت بڑا ہے اور کمزوریاں بھی ہے ہماری بلکل بلکل آپ نے کتنی کام کر رہے ہیں اور فٹیج بھی چل رہی ہے سکرین پہ آپ لوگ جو ہے جس طرح سے ہنگامی صورت حال تھی اس میں آپ نے بہت اپنا اہم کردار دا کیا راشن بیگز دی ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو کپڑے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں عدویات وغیرہ بھی وہاں پہ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ راشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو میڈیکل کی بہت ضرورت ہے ان کو وہاں پہ دواہیاں میسٹر نہیں ہیں چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ حاملہ خواتین بھی ہیں ان کو اس طرح سے میڈیکل کی چیزیں جو ان کو اس طرح سے فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ کیمپس وغیرہ بھی لگایاں میڈیکل بات ہی کہ الخیرٹریس نے ایک چمچ سے لے کر چمچ برتن خیمہ اور راشن یہ سارے چیزیں اور مچھر مچھردانیاں اور مچھر کی مصفل یہ سارے چیزیں تقریباً ایک بہت بڑی فیرست ہے یہ الحمدلیہ یہ دیئے اور شاید ان جیوز میں یہ پہلا ادارہ ہے جس نے خواتین کے لئے آلک پکجز تیار کیا ہے جو راشن کے ساتھ دیا جاتا ہے اور ان میں خواتین کی جو ذریعات ہیں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں چاہے کنگی اور شیمپو سابون سے لے کر بچوں کی ضروریات تک وہ آلک سے دیا جاتا ہے بلکہ کیونکہ ظاہر ہے میں نے جب آپ کے بارے میں سنا اور آپ کے خدمات دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک کافی وسیعہ الکا اور اس کی بات جس طرح سے آپ سیاسی اور سماجی دونوں خدمات کر رہے ہیں تو ایک بہت اچھی چیز ہے یہ کار خیر میں یہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے اللہ آپ کو ضرور اس کا عجر دیں گے شاہ نماز صاحب جس طرح سے ابھی انسائر تائر انسائر صاحب نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ ابھی بہت ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کو اور اس میں کراچی کو جس طرح سے انہوں نے اپریشیٹ کرتے ہیں وہ شاباشی دی ہے تو واقعی کراچی والوں نے جو اس بار دل جیتا اور کراچی کے مطلب جو بھی ہے کراچی میں جو لوگ جہاں پہ بستے ہیں سب نے دل کھول کے امداد کیا ہے نظر دین کے بات یہ ہے کہ کراچی جتنی بھی کراچی کے عوام کو کراچی تحسین پہش کیا ہے کم ہے کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کوویٹ کے اندر کراچی کے لوگوں نے تلکل کی جو نا وہ پوری یعنی صوبے میں تو کی کی لیکن پوری ملک میں ہر جگہ انہوں نے جہاں ضرورت تھی انہوں نے راشن ہر چیز پہنچا ہی اور پھر ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو فلڈ آیا وہ آیا تو کراچی کے ہر مثل کے یعنی یہاں اس سے اندازہ لگا ہے کہ وہ پالش کرنے والا بچہ وہ بھی اگر وہ اپنے اس سے پیسے نکال کے اور فلڈ کے اپنے بھائیوں اور بینوں کے اس میں شریک ہو رہے تو میں کہتا ہوں کہ کراچی تو ما شاء اللہ جتنی بھی خراجی تحسین پہش کرے کراچی کے لوگوں کو کم ہیں کہ جو بھی ملک میں چاہے آپ ماضی میں جا کے دیکھ لیں زلزل آیا تو بھی کراچی کے لوگ سب سے آگے تھے جو دو آج سے بارہ سال پہلے فلڈ آیا تھا اس میں بھی کراچی کے لوگ سب سے آگے تھے پھر اسی طرح یہ جو کوویڈ آیا اس میں بھی سب سے آگے اور ابھی بھی کراچی کے لوگ کر رہے ہیں بہت اچھی مجھے ایک بات یاد آئی ایک مزدور ہے مطلب ایک مزدور کی کیا دہاری ہوتی ہے لیکن ان کے جو پوری فیملی تھی وہ ان درونت سین میں رہ رہی تھی اور وہ بھی اس فلڈ کے زد میں آگئی جیسا اللہ بھی صورتحالی اس میں ان کے پورے گھر اور کافی نقصان ہوا تھا تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو وہاں سے کراچی میں اپنے ایک رشتداری گھر پہ ٹھہرایا پورا مہینہ انہوں نے مزدوری کے بعد انہوں نے جو ان کو پورا ایک اماؤنٹ ملا وہ انہوں نے جا کے ایک نجی انجیو کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس طرح میری فیملی تو ایک سیف مقام پر ہے لیکن یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے اس اماؤنٹ کی جو وہاں پہ اس سلابی سیچویشن میں مطلب حسیب ہیں تو مطلب یہ دیکھیں کس طرح کے جذبے ہیں ان لوگوں کے بہت بڑی بات ہیں یہ کراچی کے لوگوں کا جذبہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ایک لیبر ایک پالش کرنے والا بچہ یہ کچھرے چھننے والے بچے وہ بھی یعنی اس اتنا وہ ہے کہ کراچی کے کہ بھئی اس ٹیمز ضرورت ہے اپنی استقاعت کے مطابق انہوں نے اس میں عصہ لیا ہے دوسری بات یہ ندا کہ ماشاءاللہ ہماری پارٹی آج خان صاحب پھر تیسرا ٹیلی تون کر رہا ہے اور کوئی میرے خال سے پہلے والے میں کوئی پانچ ارب سے زیادہ جمع ہوئے تھے پھر سیکنڈ والے میں بھی اور سیکنڈ والے میں پھر جو سانیہ نشتر صاحبہ ہیں انہوں نے پوری ڈیٹیل دی کہ اب تک ہمارے پاس کوئی تین ارب سے اوپر کے جو نہ وہ پہنچ چکے اور باقی پیسے آرہے جو فرسٹ ہوئے تھا اچھا جو آپ کی پاس اکاؤنٹ میں پہنچ چکے ہیں وہ تین ارب سے زیادہ ہیں کوئی تیس کروڑ روپے پہنچے تھے باقی بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان سے رابطے میں ہیں وہ کر رہے وہ پہنچ جائیں گے اسی طرح آج بھی ہو رہا ہے اس کیلئے بھی سانیہ نشتر صاحبہ ظاہر ہے ان کی کریڈیبلیٹی سب کے سامنے ہیں کہ جو احساس پروگرام کا انہوں نے بہترین طریقے سے چلایا ہے کووٹ کے دوران دوسرے اس میں تو اس کیلئے بھی یہ سبائی گورنمنٹ یہاں پر جو سن گورنمنٹ ہے یا بلوچستان گورنمنٹ ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں کیونکہ یہ اس کے بات مہین کام ہے کہ آبادکاری کا چلے یہ چیز مجھے سن کے خوشی ہوئی کہ سن گورنمنٹ اور پیٹی آئی اس چیز میں ایک پیس پر تو نظر آئی ہے ہم نے پہلے کہ سیاست سے اٹھ کے کیونکہ اب زائر ڈیٹیل تو ہمیں ڈی سی دے گا اس چیز میں نہ اٹھاروی ترمیم ہے نہ صوبے نہ فیٹ بریل نہ سن گورنمنٹ یہ طرح چیزیں رہیے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کا دیا ہوا پیسہ تاکہ مستحقین تک پہنچے جو حق دار ہے جن کیلئے ملا ہوا ہے اب اگر ایک دادو میں سپوز وہاں کسی کے گھر رابطوں ڈی سی کے پاس پورے وہ ڈیٹیل ہے اور پھر وہ کمیٹی بنائی ہیں کہ ان کے پاس جا کے ان سے معلوم کریں گے تب ان کی آبادکاری شروع ہوگی بلکل بلکل ٹھیک کہنے سر آپ کیا کہیں گے آپ مسکرہ رہے تھے شانواز صاحب کی گفتہ بھوپے میں تو اس سے ایک بارال سیاسی طور پر میرے کوئی مداخلت نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی سے میرے زیادہ وابستگی ہے اس معاملے میں پڑھتا ہوں لیکن شکوہ ضرور رکھتا ہوں شکوہ اس لئے رکھتا ہوں کہ سیاسی طور پر وہاں جو پیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی پارٹی کا صرف ایک ہی کا نہیں وہاں پہ کوئی عملی طور پر کوئی خدمات اس طرقے سے جیسے ان کی شور شرابی ہوتے اس طرقے سے عملی طور پر خدمات نظر نہیں آ رہے ہیں عملی طور پر کسی کی ایسی خدمات کسی ایٹ وزٹ ٹوٹل اس ایک پروگرام لیکن سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات ہمارے پاس جو سیاسی لوگ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے جاتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے جو ہے سالات میں اتنی امداد کی ہے وہاں پہ ہماری ٹیم میں لگی ہوئی ہیں ہمارے سارے ایمنیز ایم پی ایس اندرون احسین بلوچستان میں بڑے ایکٹیف نظر آ رہے ہیں تو وہ پھر کس طرح کی دعوے وعدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت کہہ رہا ہے نا جس ایریا میں اب ظاہر ایک ایریا میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اوہ نہیں آئے ہم گئے ہیں ابھی لازویلا ہمارے ٹیم گئی ہیں ہمارے جو ایم پی اے ہیں یہ جو پی ایس ون منتری شبیر قریشی صاحب تو ان کی ڈیوٹی وہاں لگائی کہ اب بلوچستان کے سائٹ پہ چلے جائے لازویلا اور اس سائٹ پہ گئے اور وہ جو اپنے ساتھ ٹرک چھ ساتھ ٹرک کا سامان پورا اس نے جو پیکیج بنائے وہاں لے گئے تو بہت ہی سب لگے ہوئے ہیں یہ ہے کہ جتنے بھی واقعہ بہت بڑا ہے یہ بھی کنہ نائک ہے اب آپ ایسے ایسے گاؤں میں ہم گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی آئے نہیں ایک گاؤں ایسا تھا کہ وہاں ہمیں کسی نے کہا ہم گاڑی ہم نے کر رہی کی اور تقریباً آدھا گھنٹ ہم پیدل گئے انہوں نے کہاں کوئی نہیں آئے یہاں اب وہ ظاہر وہ دور تھا اب وہ روڈ کی قریب تو ہوتے تو جتنے بھی انجیوز زیادہ رہی ہو تو قریب لیکن وہاں تک پہنچنا مشکل تو یہ لگے ہوئے سب لگے ہوئے ہیں مثلاً جتنے انجیوز ہیں میں اس سے یہ نہیں کہ ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں ابھی بلوچستان کی ایک ایریا ہے ایک تو بلوچستان پسواندہ ہے دوسرا اس میں جو سب سے پسواندہ تاثیل ہے یا تعلق کا ہے وہ آرنجی ہے یہ دنیا تھاریخ پہ ہے ریکارڈ پہ ہے پاکستان کی گرمنٹ کی ریکارڈ میں بھی ہے تو اس میں ایک علاقہ ہے وہ ابھی تک وہاں پہ جب ہم سامان لے جا رہے ہیں یا سامان لے جا رہے تھے کوئی پیس پچیس کلومیٹر یا تیس کلومیٹر روڈ سے کچھے میں وہاں کی پور وائے پور گاڑی تو جا سکتے تھی اس کے بعد جو ہے نا وہ سامان آج بھی ہم گدوں پہ لے جاتے تھے اور اونٹ پہ لے جا کے وہ تقسیم کرے ایک دفعہ ہم جا چکے ہیں ایک دفعہ ہم منگل کو جائیں گے تو وہاں پہ کوئی دس کلومیٹر ہم جانوروں پہ سامان خیمے اور وہ چیزیں لات کر کے گاڑیاں نہیں جا سکتے بلکہ مرسیکل بھی نہیں جا سکتے یہاں تک کے راستے خراب ہے وہاں تک کے پوزشن ہیں وہاں تک رسائی ہر ایک کے بس کے بعد بھی نہیں ہے سر وہاں پہ جو لوگ ابھی رکے ہوئے ہیں اس طرف جہاں بتانے کے نام گاڑیاں جا سکتی ہیں ابھی تک آپ لوگ اونٹ اور دوسری چیزوں کے ذریعہ وہاں پہ سامان پہنچا رہے ہیں تو جو لوگ وہاں پہ پھسے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح حضرت سر وائیز ہوئے ہیں جس کی مٹھی اور پتھر رکھ کر کے میرے پاس پوٹی جہے اس کی موقع ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا مٹھی اور پتھر رکھ کر کے جو کچھے مکانات بنایایتی وہ بارشوں نے وہ مٹھی پتھر سے ہٹا کر وہ سارے گر گئے ابھی جو ہے پھاڑوں میں انہوں نے پتھروں سے پتھر بڑے پتھروں کی نیچے جو غار نمہ ہوتے ہیں یعنی آپ یوں کہیں کہ وہ دو ہزار سال پہلی کی جو آپ سنا کرتے ہیں وہی آج ہماری موبائل میں ابھی سیف ہے سر یہ تو ایک کسوی صدی چل رہی ہے ایک کسوی صدی میں دو ہزار سال پیچھے چلے گئے اتماعہ آپ یہ دیکھیں کتنی تیکنی تیکنی ایڈوانس ہو رہا ہے دور ایڈوانس ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ پیچھے سے پیچھے جائے جا رہا ہے آج ابھی ابھی میں آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں وہ ایک پتھر یوں پڑا ہوئے ایک یوں پڑا ہوئے ایک اس کی سر پہ پڑا ہوئے اس کے نیچے چار یتیم بچے بیٹھی ہوئے ہیں اور ان تک رسائی جو ہے وہ ہر ایک بس کی یقینات بات نہیں ہے یہاں تک الحمدللہ ان بچوں کو اس غار سے نکال کر کی خیمے میں بٹھا کر رکھے ہیں بلکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں چھوٹ بریک لیتے ہیں بریک کے پاس کفزو جاری رکھیں گے کس طرح کے سلابی صورتحال ہے اتنا دیٹیل میں میں نے جانس پروگرام کیا ہے یہ صرف ایک اویرنس پروگرام اس لیے کہ آپ لوگ جس طرح سے امداد کر رہے ہیں آپ کے جذبوں کو آپ لوگ کی جو کاریں آپ لوگ خیر میں کام اپنا پارٹ لے رہے ہیں یہ بہت ایک طرح سے اپریشیٹ کرنے والی بات ہے لیکن زیادہ زیادہ آپ لوگ کریں کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو وہاں پہ ضرورت ہے آپ لوگوں کے ایک شورٹ بریک کے بات حاصل ہوں گے stay with us جی ناسرین خوش آمدی بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور پروگرام بریک لیا تھا اس سے پہلے پروگرام میں کوئی تھی کہ وہاں کے لوگ ابھی کس طرح سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں مطبع تائر صاحب نے مجھے آف دیکیم جائے مطبع جب ہم بریک پہ گئے انہوں نے مجھے دکھایا فٹیج کس طرح سے جو ہے وہ بچے جو یتیم بچوں کا اپنا ذکر کیا سر ہم نے دیکھا واقعی وہ ایک گار میں جس طرح سے ابھی اپنے پورا منظر پیش کیا تھا اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا تو وہ واقعی وہ مجھے حقیقت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے بہت افسوس ہوا سر نے دیکھے کہ آج کی دور میں اس طرح سے لوگ بھی اپنی زندگی سلاپ کی جو ایک ہمارے اوپر ایک کبھی سیچویشن گزر رہی ہے اس میں سے کس طرح سے لوگ ابھی اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں سر آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو کھانے پینے کے آئیٹم کے حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں مطلب سیف ہیں کہ ہم وہ آپ تک ان کو پہنچا سکے اور جو خراب نہ ہو سکے وہ کون کون سے آپ نے بھی بتایا تھا دیکھیں نیتا اس میں خاص کر ابھی جب حضرت فرما رہے تھے کہ خوش میں واجہ یہ خراب نہیں ہوتے ہیں اور یہ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں لوگ دے تھے جیسے ابھی میں نے کہاں ہوں کہ ہم ایک گاؤں میں گئے ہیں ہم نے پورا بریٹ کی جو نا پوری گاڑی ہو کر دی کہ ہم وہ تقسیم کریں گے لیکن یہ نہیں کہ اگر اس پہ دو تین دن گزر جاتے تو خراب ہو جاتے ہیں تو ان طرح لوگ تو دیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ زیادہ کوشش جو بھی دے چاول خراب ہونے والی نہیں ہیں آٹھا چلو مہینہ ڈیٹھ مہینے میں خراب نہیں ہوتا ہے صحیح فرم لیکن خاص کر یہ جو بریڈ اور یہ دوسری چیز یہ تو دوسری دن دو دن بعد خراب ہو جاتے ہیں تو بہت ابھی ضرورت ہے اور خاص کر کراچی کے لوگوں سے یہی ہے کہ جس طرح دل کول کے وہ کر رہے اپنے بھائیوں کے ساتھ لیکن سب سے بڑا مرالہ جو ندہ اس کے بعد شروع ہوگا جب یہ پانی نکلے گا کیونکہ ان کے گھر تباہ ہو گئے سر اس کے بعد کتنی بیماریاں پھیل جائیں گے آپ دیکھیں کہ سکن کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے اس میں آچھا ڈائری کیا ڈینگی اور اس کا اٹائپ کی بھی بہت ساری چیز بڑھ چکی ہے ندہ ایک گاؤں میں ہم گئے انہوں نے کہا ہمیں راشن نہیں چاہیے انہوں نے کہا ہمیں مچردانیاں دے دیں یعنی اتنے مچر میران کہ وہ اتنے مچر کہ ہم خود باہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کہا ہمیں راشن نہیں دیں آپ ہمیں مچردانیاں بچوا دیں تو یہ چیز ہے کہ وہاں اتنے زیادہ مچر ہو گئے سپریے کا کوئی ہو نہیں ہے سپریے تو کر سکتے نا وہاں ہیلیکاپٹر کی ہیلیک کی ترو کر سکتے کہ یہ اپنے اس کیلئے استعمال کر رہے ہیں وزیراعالہ اور منسٹر اور یہ کر رہے ہیں تو اس کی تروس نہیں کر سکتے ابھی اتنا سینسٹیو ہوا ہے وہاں پر معاملہ کہ خدا نا خواستہ مطلب فمیگیشن کے طرف جاتے بھی ہیں خدا نا خواستہ ان کی کوئی مطلب سکن پر کوئی ریکشوئی نہ ہو جائے کوئی مطلب سانس کچھ ہوتے نہیں لوگ بہت سینسٹیو ہوتے نہیں وہ برداشت کر سکتے ہوتے نہیں تو اس کی طرف تو کرا سکتے ماشینوں کے طرف کاوں میں اور پورا اس میں آپ اگر آپ جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے حران نہیں جائے گی مچھردانی ابھی زیادہ مچھردانی ہوگی بھونک سے زیادہ مچھردانی زیادہ بھونک سے جب وہ کرتے ہیں بیماریات دوسری صرف بڑھتے ہیں ڈائیریا ہوگئی مختلف ڈینگی سکن کی بیماریاں اتنے زیادہ ہو گئے بہت زیادہ دراصل مسئلہ یہ ہے یہ سارے بیماریاں مچر کا مسئلہ دو آزار دس گیارہ بارہ میں اسی شدت میں آیا تھا جس میں ہم نے کام کیا چودہ ٹیسٹرک میں ہم نے کام کیا اور ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے خود یہ مشورہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایسی حالات میں سیاست سے بالاتر ہو کر خود یہ سیاسی پارٹی تقسیم اور اندادی کام نہیں کر سکتا ہے اس کا ایسی تجربات ہوتے ہیں ایسی معاملات میں ہر سیاسی پارٹی کو ایسے چاہیے کہ وہ اداروں کو سپورٹ کریں کسی بھی ادارے کے ساتھ سپورٹ ہو جائے اور ادارے کو سپورٹ کریں وہ اس طریقے کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں بہتر انداز میں بلا تفریق تقسیم کر سکتے ہیں تو لہٰذا سیاسی پارٹیاں ایسا کریں کہ وہ ایسی اداروں کو سپورٹ کریں جو اس میں بقاعدہ تجربہ رکھتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں آ جاتے ہیں ایک تو ایسی ادارے جو ہے جو رفائی ادارے ہے وہ بلا تفریق تقسیم کر رہے ہیں اس کے لئے کسی بھی پر آنے کے کوئی نہیں ہے کسی نے کس کا جنرلہ لگایا ہے اس سے تعلق نہیں ہے اور سیاسی لوگ جو ہے وہ تفریق کرتے ہیں تو لہٰذا ایک تو وہ دوسرا یہ ہے کہ جیسے صاحب نے جدون صاحب نے پرمایا ہے کہ ہم نے ایک کنٹینر بار کر کے لے جانا تھا سامان تقسیم کرنا تو وہ سارے وہاں پہ ڈبلوٹی اور بریڈ نکلے ہماری طریقہ کارہی یہ ہے کہ ہم ہزاروں کے تعداد میں یہ ڈبلوٹی اور بریڈ تقسیم کر رہے ہیں آپ کے علم میں جیسے جدون صاحب نے پرمایا کہ بریڈ کی یا ڈبلوٹی کی جو میں یاد ہے وہ صرف تین دن ہے تین دن میں آپ اس کو دادو تک پہنچا اور پھر بچوں کے قلعہ یہ ایک تجربہ مانگتے ہیں اور ہم نے الحمدللہ پہنچائی ہے اور ایسے پہنچائی ہے کہ ہر پیکج کے ساتھ چھ سات آٹھ دس ساتھ اس خاندان کو یہ دیئے ڈبلوٹی جو بریڈ ہے جس کے میار کم ہے جس کے صرف تین دن ہیں صبح اٹھائی شام تک پہنچائی دوسرا صبح کے ناشتے میں ان بچوں کے جو پٹپات پہ پڑے ہیں وہاں تک پہنچائی اور اس کے لئے خصوصی طور پر ہم نے گاڑیاں پہلے سے انتظام کر چکا تھا کہ اس نے اتنی ہزار ڈبلوٹی اٹھانی ہے اس لین پہ جانی ہے اس نے اس لین پہ جانی ہے اس نے اس لین پہ جانی ہے تو دیگر اشیاء سے خیمے کی انتظار میں ہم پاپڑ کو خراب نہ کر سکے ہم ڈبلوٹی کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے بچوں کے دودھ ہے وہ ہم ان بچوں کو ان عورتوں کو دیتے ہیں جن کے پاس بچہ ہو جس کو ہم بنیاد کے شاشے دیتے ہیں اور منرل وارٹر کی چھے بوتن منرل وارٹر اور بارہ سے لے کر بیس تک شاشے ہم دیتے ہیں وہ ان بچوں کے لئے جن کے بچوں کا خورا کی دودھ ہو وہ وہاں پر مقدار میں دیتے ہیں لہٰذا میرے یہ ریکویشٹ ہے چاہے ایسی مخلصان اخلاص میں لوگ دو چار بندے جمع ہو کر کے ایک ٹرک لے جاتے ہیں وہاں پہ بگدر ہو جاتے ہیں وہ لوٹ لیے جاتے ہیں لہٰذا اس کے لئے میری یہ مشورہ ہے اچھا اس سیچویشن میں بھی لوگ زخیرن دوزی کر رہے ہیں لوگ جمع کر رہے ہیں اپنے خیموں میں اور وہتے ہیں کہ ہمیں امداد نہیں مل رہی ہے نہیں ایسی بات ہیں کہ ایک تو سو میں پانچ نس کو ایسی ڈبل مل سکتا ہے ممکن ہے کہ روڈ پہ بیٹا ہو یا کسی کی چپٹی کے وجہ سے ملا ہو وہ ہے لیکن سب تک یقیناً یقین سے میں بزارتے خود کہتا ہوں کہ میں نے دیکھے ہیں ہم سب تک نہیں پہنچ پائے نہ کوئی پہنچ سکتا ہے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے لوگ اب بھی انتظار ہیں امداد کے متاظر ہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت ایسی ہے کہ نہ تو اس کو مچردانی ملا ہے نہ اس کو کانے پینے کے چیزیں ملا ہے ایسی کوئی واضح یعنی حتیٰ کہ ابھی اس ایریاں میں کہ جس کے گھر میں پانچ چھے پٹ پانی کڑا ہو اور اس کا گھر کچھا بھی ہو اور وہ گر بھی چکا ہو اس کی پاس گھر میں نہ تو کپڑا رہا ہے نہ سابن رہا ہے نہ برتن رہا ہے سارے کچھ نکل کر کہ وہ بڑی مشکل سے جان چڑھا کر کسی پرپاعت پہ پہنچا ہے ایسی لوگوں کو جب آپ کی گھر کی ضروریات گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنے ضروریات کو پورا کریں گے تو بندے کو ہلاتے دیتا ہے اس میں نے میں کتنا خرچہ کرنا ہے اپنے گھر کو کیسے سامبالو اور جبکہ ایک گھر میں سب کچھ لوٹ جائے اس کے بعد ان کے بچوں کے سامبالنا یہ ایک مشکل کام ہے پھٹ پات پہ بیٹھی ہوئے عورتیں ہم نے دیکھی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گدوں میں لے کر اپنے اوپر نہیں رو رہی تھی بچوں کے اوپر رو رہی تھی تو بہرحال ایسے واقعہ بہت بڑا ہے اب ہم مزید کام کرنی کی ضرورت ہے ایسی عزلہ ابھی بھی ہے جس کو انتہائی درجے کی کھانے پینے کی اشد کی ضرورت ہے اور وہاں پہ لوگ ابھی بھی مجبور ہیں خیمہ دور کی بات ہے اچھا اس پر خیمے والوں کے لیے کہاں جا رہے ہیں کہ خیمے والوں نے اپنے جو قیمتیں ہیں وہ ڈبل ٹرپل کر دی ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بات صرف خیمے والوں کا نہیں ہے یہ صرف بچوں کی دودھ سے لے کر بسکٹ سے لے کر دوائی سے لے کر خیمے سے لے کر ٹرکوں کی قرائے سے لے کر سب تک یہ ہر چیز جو جس کی ڈیمانڈ پلاسٹک شیٹ جو پانچ روپے سکوائر پر پٹ تھا وہ آج بارہ روپے کا ہے دیکھیں اور یہ پوری ملک میں اس حالات میں بھی اپنی کمائی کے لیے کیا کیا لوگوں کو زہن جان رہے ہیں میں خود اس حالات سے گزرا ہوں جو خیمہ ہم چھ ہزار کا خرید رہتے آج وہ خیمہ ہم تیرہ ہزار کا خرید رہے جو خیمہ ہم پندرہ آزار کا خرید رہتے کل ہم نے وہ چوبیس آزار کا خرید ہے جو خیمہ ہم پچیس آزار کا خرید رہتے وہ خیمہ پینسٹ آزار کرے اچھا سر وہاں پہ خیمے اور جو آپ لوگ ان کو پلاسٹک شیٹس وغیرہ بارش سے پروٹیکشن کے لیے دے رہے ہیں اس کے لیے لائٹ وغیرہ کچھ وہاں پہ دی جا رہی ہیں جیسے امیجنسی لائٹس وغیرہ کچھ اس طائب کی بھی اندھیرے میں اگر کچھ اندھیرہ ہو رہا ہے تو آپ ٹیم ٹویڈی لائٹ اور ٹورچ آن کر کے وہاں پہ کچھ کھانے پینے کے لیے ان کو کچھ سسٹم لکھ لیے اس کے لیے دو تین سسٹم ایسے ہیں کہ ہم پہلے لسٹ میں ہم جب ہماری قائدہ پروسیجر میں یہ چیز شامل ہے کہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں چاہاں یہی دیجاشٹر ہو یہی سیلا ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی اور مرحلہ ہو امرجنسی لائٹس کے ہم انتظام کرتے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم قوم سے عوام سے اپیل بھی کرتے ہیں ہمیں ملتے بھی ہیں ہم آگے تقسیم بھی کرتے ہیں تو اس کی دو تین ابھی طریقہ کار آئے ہیں ایک تو امرجنسی لائٹس ہے جس کے لیے چارجنگ کی ضرورت ہوتے ہیں چارجنگ کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نیامت کی طور پر ہمیں جو سولر سسٹم ملا ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے جہاں بجلی ایسی پانی میں ہونا بھی نہیں چاہیے ہوتا بھی نہیں ہے اور ویسی بھی ہماری بجلی کا کمی ہے خاص کر دیا آتا ہلاکوں میں تو وہاں پہ سولر سسٹم چھوٹے سولر سے لے کر بڑے سولر تک ایک گھر کے لیے ایک چھوٹا سا سولر لے کر اس میں آپ اس کی موبائل بھی چارجنگ کر سکتے اس کے لیے ایک بلب بھی لگا سکتے اگر بہت کوئی انجیوز کوئی ادارہ کوئی گورنمنٹ کوئی ایم پی ایم این اے کوئی جدوجہد کرے کسی ٹینٹ والے کو پنکہ دے دیں تو وہ پنکہ بھی چھلا سکتے وہنو تو پنکہ کسی کے پاس ہائی نہیں ہے سر آپ یہ دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا لوگ مطبع روشنی اور پنکھے میں بیٹھے ہوئے مطبع کس طرح سے لوگ اپنی زندگیاں سروائیو کرے بہت ہی مشکلات ہیں تو اس وقت جو قوم کو ابھی بے پکر ہو کی نہیں بیٹھنا چاہیے ہمارے آدھی سے زیادہ پاکستان ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے لہذا ان کو سولر سسٹم پہ توجہ دینی چاہیے ان کے بحالی پہ دینا چاہیے الخیر ٹریش نے جو مغربی حصہ ہے بلوچستان کا جہاں سے پانی گزر چکا ہے ابھی ہم نے تعمیرات کا کام شروع کیا ہے اور اس سیریا میں تو ریلیپ کا کام ہے وہاں پہ بحالی کا کام شروع کیا ہے اچھا بحالی کا کام ہم نے ابھی صرف اور صرف چار چیزوں سے شروع کیا ہے ایک گنتری بیلچا ایک کودال اور ایک جو مٹی اٹھانے والے ٹرالہ ہے یہ اور ایک سیمٹ کے بوریا ہے یہ اس سے ہم نے شروع کیا اس کے بعد جو ہے نا بلاک اور تعمیرات اور گارڈر وغیرہ یہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو متاثرہ لوگ ہیں جن کے گھر متاثر ہوئے ہیں آپ ان کو پھر تعمیر کروا کر دیں گے یہ چیزیں ہم دیں گے تعمیر ہو اپنے مدد آر کے اتھانے والے ہیں اچھا ٹھیک ہے سر یہ گریٹ بہت اچھی چیز ہے سر کیا کہیں گے آپ میں بلکل میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی انجیوز کام کر رہی ہیں میں ان کو خراجی تحسین پر پیش کرتا ہوں اور خاص کر پورے ہمارے جو اورسیس پاکستانی ہیں میں ان کو بھی خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ مسئیبت اس گھڑی میں وہ اپنے بائیوں اور بینوں کے ساتھ کڑے ہیں اور وہاں سے وہ انجیوز کو بھی بیج رہے ہیں مختلف جو کام کرنے والے ہیں انڈیویجلی جو بھی ان کے یہاں ہیں ان کو بھی بیج رہے ہیں تو میں ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ وقت ہے اور جیسے ابھی میرے پہلے کہاں کہ اب جو اگلا مرحل ہے ان بچاروں کے جو مکان تباہ ہو گئے ہیں ان کو مکانات امنے بنا کے دین ہیں سر آپ آج بھی عمران خان صاحب بیٹنگ میں تو پلیس اس چیز کا ذکر ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کی گھر تباہ ہو چکے ہیں جن کے جانور جو ان کی مویشی ہیں وہ اس سلاب میں بہ گئے ہیں مطبع چکے ہیں تو یہ چیز کے اوپر بھی ان کو کاروبار چھوٹی سیٹ کروا کے دینے چاہیے اس میں میں نے جیسے کہاں ہے کہ خان صاحب نے دو ٹیلی تون کیا ہے اور آج تیسرا کر رہا ہے تو اس میں انہوں نے پلین یہ کیا ہے انسانی نشتر صاحبہ نے کہ جن کا جانور تباہ ہوئے ان کو جانور لے کے دیں گے جن کے مکان تباہ ہوئے ہیں تو ان کو مکانات بنا کے دیں گے جو سیکنڈ فیض ہے جو تعمیرات کا اسی میں زیادہ تر یہ جو پیسہ آرہ ہے اسی میں خرچ ہو گئی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا تاہر انزائر صاحب میں آپ کا شکریہ ذات کروں گے آپ نے اپنا ٹائم دیا اگر ٹیم ہے تو میں ایک بات کروں جی جی میرے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اداروں کے لئے مخیر اداروں کے لئے رفائی اداروں کے لئے آسانیہ پائدہ کر دیں ٹھیک ہے وہ رکاوچیں پائدہ نہ کر دی جائے tube بعض ہی حالات میں بعض ہی数 لت Arabicوں میں رفائی اداروں کے لئے بڑی مشکلات ہیں جو گورنمنٹ کو ان کے سپورٹ کرنا چاہیے وہ رکاوچیں بن رہیюсь ٹھیک ہے جی اب ضرور آپ کی آواز آگے تک جائے گی اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو هم آگے پہلانے کو کوشش کریں کہ یہ جو رفائی ادارے ہیں ان کے اوپر جاہے ان کو جاہے آسانیہ کروائی جائے اور جو لوگ اپنا کردار دا کر رہے ہیں ان سب کے لئے زائر یہی بات ہے اس میں سویلینز بھی بہت زیادہ ہیں ہیں کہ وہ خود وہاں پر جا کے اپنا کام کریں سمینجیوز اور سیاسی سماجی سب بھی ساری شکش آتی ہیں تو گورنمنٹ ویسے بھی بہت کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سب کو ہی وہ اپنی طرح طریقے سے جنرل ریلیف دیں گے ف اچھا لگا اور اس کے ساتھ اپنی میز بار نہ دا سکتے اجازت مجھے میرے مہمانوں کو میری پوری ٹیم کو دعا میں رکھیں اللہ حافظ